نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 بہہو عزی تنجم اردن کیجریوال کی سیاسی اڑان کا آسمان بدل چکا ہے مہتوہ کانچھاؤں کا میدان بدل چکا ہے نگاہیں دیش کی سرموت ستہ پر ہیں حسنا تو کی منزل اب ستر سیٹوں والی دلی بیدھان سبا نہیں بلکہ پانسو تیتالیس سیٹوں والی لوگ سبا ہے سوال یہ ہے کی اوپی کی جن سولہ لوگ سبا سیٹوں پر جھاڑو یاپتہ کے ذریعے کیجریوال اپنی دھمک کا احساس کرانا چاہتے تھے اس میں وہ کتنے کامیاب ہوئے سوال اس لیے بھی کیونکہ جس کیجریوال کے لیے دلی کی ساڑکوں پر حجوم امرتا تھا اسی کیجریوال کو دیکھنے اور سننے کے لیے یوپی سے دلی کے راستے میں کہیں تین سو لوگ کہیں پانس سو لوگ تو کہیں سات سو لوگ آئے بوجود اس کے کیجریوال کا دعوی ہے کہ دیش کی سو سیٹوں پر ان کی پارٹی جیتے گی یہ بھی کم دلچسپ نہیں کہ کیجریوال کانگریس کو تو مقابلے میں ہی نہیں مانتے موڈی کو تال ٹھوک کر چنوتی دیتے ہیں اور یوپی جھاڑو یاپتہ کے دوران کیجریوال نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے بغیر دوہجات چودہ کی سرکار نہیں بنے گی ٹیم کیجریوال نے تو اپنے کپتان کو موڈی کے خلاب چناؤ میدان میں اتارنے کا سنکیت بھی دے دیا ہے اور اب کیجریوال کا اگلا ٹارگٹ موڈی کا گڑ گجرات ہے گجرات میں پانچ مارت سے جھاڑو یاپتہ شروع ہوگی لیکن جس یوپی نے دیش کو آٹھ پردھان منتری دیے اس صوبے کی زمین پر معمولی بھیڑز اٹھا کر کنگ میکر بننے کا دعویٰ کہیں کیجریوال کا اتی اتصاہ کا نتیجہ تو نہیں یوپی میں بی جے پی بی ایس پی ایس پی اور کانگریس کے بیچ کیجریوال کی پارٹی کو کامیابی ملنا آسان نہیں ماں کی راجیوں میں مشکلیں تو اور زیادہ ہیں تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا دلی سے باہر فلاپ ہو جائیں گے کیجریوال یوپی کی جھاڑو یاپتہ میں کیوں نہیں چلا کیجریوال کا جادو اور کیا مودی سے ٹکرا کر ہوا بنا پائیں گے کیجریوال انہی سوالوں کا جواب تلاشیں گے نیتاؤں سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے دیکھیں ایک رپورٹ تیر دن میں چند روڈ شو کے بھوتے دیش کی ستہ کا سویمبھو سرطاج بننے کا ایسا حوصلہ دکھانے کی مثالیں بھارتی راجنیتی کے اتحاس میں ورلے ہی ملتی ہیں لیکن یہ اربند کے جریوال ہیں جنہوں نے دلی سے باہر نکلے بغیر ہی اپنی ہوا کا رخ بھاپ لیا لوگ سبھا میں سو سیتوں کے ساتھ کنگ نیکر بننے کے دعوے کر دیئے ایک سو اٹھائی سال پرانی کانگریس سے بڑی حیثیت میں اُبھرنے کے خواب پالنے ہیں خالی کرسیوں سے سجے اس میدان کے بھروسے سڑکوں پر اُپہار سوروک ملنے والی ان مالاؤں کے بھروسے اور انچاس دن کی اس پورو سرکار کے بھروسے جس میں خود ہی قربانی کی آہوتی دے کر وہ مہتبہ کانشا کے ہائیوے پر نکل پڑے ہیں یہ دعویٰ ہے جس کے پہاڑ پر چڑھ کر ہر پارٹی چناؤں سے پہلے ایسے ہی دہارتی ہے لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ جس کیجریوال کو دیکھنے کے لیے دلی کی سڑکوں پر سیلاب نکلتا تھا اسی کیجریوال کا کافلہ جب آگرہ پہنچا تو کالے جھنڈے دکھائے گئے اٹاوا میں کل تین سو لوگ آئے اروند کے قدم جب غوریہ میں پڑے تو بھیڑ اتنی کم تھی کہ وہاں رکے ہی نہیں خیر دلی سے نکل کر پہلی بار پششیمی یوٹی کی جن سولہ لوگ سبا سیتوں کی دوری جس کیجریوال نے صرف تین دنوں میں ناپ لی وہاں اپنے سیاسی دشمنوں پر حملے کے لیے دنگوں کا ہتھیار بھی نکالا یہ سوچ کر کہ شاید یہی استر جیت کے لیے سب سے مفید ہو چناؤں کے پہلے ایک دنگا کروا دیتے ہیں سارے گھوٹالے گئے بھار میں مسلمان جا کے ملائم سنگھ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں مسلمان جا کے کانگریس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ہندو جا کے پیچھے پی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں موڈی اور ملائم سے کیجریوال کی خاص عداوت کے پیچھے کونسی سیاست ہے یہ کیجریوال کے دودھ ہی بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ عام آدمی پارٹی کے بھیتر سے بار بار موڈی کے خلاف کیجریوال کو چناؤں لڑانے کی سبھگاہت شروع ہو جاتی ہے موڈی کے خلاف کیجریوال کی سیدھی ٹکر کی سیاسی کلپنا حقیقت کے کتنے قریب ہے یہ تو وقت بتائے گا فیلحال کیجریوال کے پاس دلی کی اعتحاسی جیت کا سرٹیفیکٹ میں انچاس دن کی سرکار چلانے کا تضربہ ہے آندولونوں کے ذریعے راجنیتی میں کرانتیگاری آگمن کا عطیت ہے اسی لیے عام آدمی پارٹی غازیاباد، میرٹ، مراداباد، امروہا، رامپور، بریلی، شہجہاپور، حردوئی، انناو، کانپور، اوریہ، ایتاوا، فیروزاباد، آگرا، مثورا اور گوتم بدھنگر تک جھاڑو یاترہ کے ذریعے یوپی کی سولہ لوگ سبا سیٹوں پر امید کی روشنی دکھ رہی ہے اب موڈی کے گھڑ گجرات میں بھی پانچ سے آٹھ مارچ تک جھاڑو یاترہ نکلنی ہے پرام آدمی پارٹی کو راجنیتی کے بیاکرن کی وہ کہاوت اچھی طرح یاد دے کہ دلی کے لیے ستہ کا راستہ لکھنو سے ہو کر گزرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا دلی سے باہر چلے گا کیجریبال کا جادہ بیرون پوٹ، نیو سونٹی فر یوپی میں تین دن کی جھاڑو یاترہ کے بعد کیجریبال دلی کی طرف کوچ کر چکے ہیں دلی پہنچنے والے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ یوپی میں کانگریس، بی جے پی، مولائن سنگھ سب کو للکار کر کیجریبال دلی تو پہنچ گئے جھاڑو یاترہ گجرات سے بھی شروع ہوگی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا کیجریبال جو دعویٰ کر کے لوٹ رہے ہیں یوپی سے سو سیٹوں پر ان کی پارٹی جیتے گی کیا یہ دعویٰ صحیح ہے کیا کیجریبال واقعی موڈی کو چنوٹی دے پائیں گے اور کیا کیجریبال واقعی دلی کے باہر اتنا اثر دکھا پائیں گے کیا کیجریبال کا اقوال کم ہوا ہے انہی سوالوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پرشوتم اگروال ورشت راجنیتک وشلے ساتھ شوبہ ہو جا کانگریس پروکتہ کیپٹن اپی بنیو بی جے پی نیتا اور کچھ منٹ میں ہمارے پاس ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے گھوپال را ہے آم آدمی پارٹی کے نیتا سب سے پہلا سوال چونکہ یہ لوگ فائرنگ شروع کریں ان کا جواب آم آدمی پارٹی آ جائے تب دے اس لیے پرشوتم اگروال آپ سے ہی کہ جیسے یو پی اے کے لیے ہمیسہ کہا گیا کہ یو پی اے ٹو کا اقبال ختم ہو گیا اپنی گلتیوں سے چوک سے مہنگائی سے کرپسن سے نون پرفارمنس نون گورننس کیا ویتے ایک ڈیر مہنے میں عام آدمی پارٹی کے چمک فیکی پڑی ہے یا وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ جریبال دعویٰ کر رہے ہیں کہ سو سیٹوں پر ہم جیتیں گے ایک بارے سمائے مقابلہ ایسی چمک تو نہیں ہے فیکی تو نشفت روپ سے پڑی ہے لیکن یہ دیکھنے کی بات ہوگی کہ کتنی فیکی پڑی ہے دیکھیں اصل میں عام آدمی پارٹی ایک بڑی بلکشن پارٹی ہے یہ اس طرح سے کوئی بنی ہوئی سنگٹھت پارٹی نہیں ہے بنیادی طور سے ایک آندولن آپ نے جن لوگ پال کو لے کر کے کیا اس آندولن سے پارٹی بن گئی اور اس کے بعد دلی میں آپ کو ایسی سفلتہ مل گئی عام آدمی پارٹی کو جو سنبھوتیں ان کے لیے بھی انا پیکچھت تھی اور لوگوں کے لیے تو تھی مجھے دلچسپی اس بات میں رہتی ہے عجید جی کے اس فنانمنن کو سمجھا جائے اور اگر اس کو آپ سمجھیں تو دلی میں بھی کوئی سنگٹھن نہیں تھا دلی میں ان کے والنٹیر جو ہیں وہ اپنے آپ سماج میں سے نکلے انہوں نے ووٹ آرگنائیج کیے سب کچھ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ دلی سرکار انہوں نے جس طرح سے چلائی اتفاہ کہنا چاہیے نہیں چلائی اس کا ایک وپرید پروہہ ہو تو ان کی لوگ پری اتا پر پڑا ہوگا یہ میں مانن کے چلتا ہوں جرور پڑا ہوگا لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہم ابھی عام آدمی پارٹی کو دلی کے باہر بھی ٹوٹلی رائٹ آف کر دیں ایسا مجھے واقعی لیکن کیا عام آدمی پارٹی کو اتنا اوور اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں ہنڈیڈ سیٹس جہاں جاتی ہے سمی کرن لوکل اسٹیمیٹ پارٹی دیکھی ایسا ہے وہ تو کسی بھی پارٹی کے لیے صحبہ بھی کے اب آپ کانگریس کی پروکتہ سے بات کریں تو وہ یہ مانن کے تھوڑے ہی رہیں گے کہ ان کی کیا حالت ہونے والی ہے یا بی جے پی کی پروکتہ میں اس اندر میں کہہ رہا تھا کہ دیر دو مہنے پہلے جو ایک ماحول لگ رہا تھا آٹھ دسمبر کے بعد کیا اس ماحول میں پرسپسن میں پبلک لوگوں کے ذہن میں ایک امید جو دکھ رہی تھی کیا وہ وہیں قائم ہے نہیں وہاں تو قائم نہیں وہاں سے تو کم ہوئی ہے اور اس کا کاران ہے جو ہم لوگ بات کری رہے ہیں اس کا تو نفشت روپ سے کاران ہے کیونکہ اصل میں عام آدمی پارٹی کی ملبوس سمسیہ یہ ہے کہ وہ کانسٹینٹلی آندولن موڈ میں رہنے والی پارٹی ہے آپ نے آندولن کیا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کرتی ہے کرنا چاہیے پھر آپ کو سرکار چلانے کی جمعہ واری دی گئی وہ آپ چلا نہیں پائے جو بھی اس کے کارانوں جو بھی آپ اس کی صفائیہ دیں تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ وہ چمک تو اس سمیں نہیں ہے نہیں ہے اس سمیں چمک نہیں ہے ہمارے پاس کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوئے گوپال رہے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے لیکن شوبہ ہو جا کیپٹین ایبو منیو آپ کے پاس بھی آ رہا شوبہ ہو جا جو کچھ کہا ارون کیجریوال نے تین دن کی جھاڑو یاترہ کے دوران اور کانپور میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کسی بھی صورت میں کانگریس سے زیادہ سیٹیں آئے گی اور اپنی سو سیٹیں بتا دی سو سیٹیں کم سے کم ہمیں آ رہی ہے مجلب کانگریس کو اپنے سے کم تر ایک طرح سے اعلان کیا آرون جی کا یہ سپنا اُن کا اپنا ہے دیش کا یہ سپنا نہیں ہے دیش کانگریس کو دس سال میں جو کانگریس نے دیش کو دیا ہے جتے ادھیکار کانگریس نے اس دس سال میں جنتہ کو دیئے ہیں چاہے شکشا کا ہو چاہے خادیا کا ہو چاہے آرٹی آئے ہو چاہے لوگپال ہو ہر اوز مدے پر آکے گی آرٹی آئے بھی میں جو اور دیتا ہوں کیونکہ یہی پانچ چیز آپ لوگ بول رہے ہیں دیکھیں جہاں تک اردوین کےجریوال جی کا سوال ہے وہ بہت اچھے سپنے دیکھتے ہیں اچھے وادے کرتے ہیں ان کا کوئی بھی بات معمولی نہیں رہتی ہے یا ایسی نہیں رہتی جس پہ وشواس کیا جائے وہ جو آج کہتے ہیں کل اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں بس پریچ کرتے ہیں پریکٹس نہیں کرتے ہیں لیکن شعبہ ہو جا گوپال رائے بھی ہمارے پاس آج چکے ہیں ہم ان کے پاس چلیں گے شعبہ ہو جا آپ نے شروعات میں کہی کہ اردوین کےجریوال جو کہہ رہے سوال سیٹو کی بات وہ دیش کا سپنا نہیں ہے تو دیش کا سپنا کیا ہے اس کا علم آپ کو ہو گیا ہے کہ دیش کا سپنا کیا نہیں ہے اور اگر اتنا ہی علم تھا تو جنا کے اور نتیجے آتے اس سے پہلے علم کیوں نہیں ہوتا ہے شعبہ ہو جا دیش کا سپنا ہے کہ رہول گاندی کو پردھان منتری بنا دیں جہاں تک بلکل بلکل دیش کا یوہ اور دیش کی جنتہ چاہتی ہے کہ کانگریز کے ہاتھ میں ستہ فیر آئے اور آدمی رہول جی اس دیش کے پردھان منتری بنے وہ دیش کے عام جنتہ کی سوچ ہے اور اس پہ ہی دیش ووٹ کرے گا چالیے اس پہ ووٹ کرے گا یہ وقت بتائے گا کہ دیش کا یوہ کیا سوچتا ہے بہت ملچسپ ہے ہر پارٹی دیش کا یوہ کیا سوچتا ہے اس کو اپنی طرف سے ڈیفائن پریباشت کرتی ہے اپنے پکش میں جیسا کہ پرشتا ہم اگروال کرتے گوپال رائے سب سے پہلے آپ سے اس کے بعد کیپٹر نے بھر بنیو آپ کے پاس آنگا گوپال رائے جھاڑو یاترہ کے بعد کیجریبال دلی کی طرف لوٹ رہے جو ہمارے پاس تصویریں آ رہے ہیں اوریہ سے اٹاوہ سے آگرہ سے ماتھرہ سے بہت کم لوگ جھوٹ رہے ہیں کچھ جگہ آگرہ میں پانچ چھ سو لوگ تھے اورویا میں بھیر کم تھی تو کیجریبال اس کو بائی پاس کر کے آگے نکل گئے اٹاوہ میں تین چار سو لوگ تھے تو جس امید سے آپ یوپی گئے تھے جھاڑو یاترہ وہ تصویر آپ کی اس بات کی پسٹی کرتی ہے کہ وہ جلوہ نہیں ہے وہ چمک نہیں ہے وہ پال رہا ہے عام آدمی جس طرح سے چونکہ رات میں میں واپس دلی آ گیا تھا کل کانپور کی ریلی میں ان سارے علاقوں کے لوگ بڑی تعداد میں آئے تھے اور آج جو بچ گئے تھے وہ جگہ 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 پر وہ سواگت کر رہے ہیں پرسوں جب ہم لوگوں نے دلی سے یاترہ شروع کی تھی اور کانپور تک پہنچنے میں جتنی بڑی تعداد میں ہے اور آپ کو سچ بتاؤں کیونکہ دلی کے اندر تو سارے سنگھن کے کام کو ہم نے سنچالت کیا تھا دلی میں جتنی ارجہ نہیں تھی اس سے زیادہ ارجہ اتر پردیس کے گاؤں میں کسبوں میں سہروں میں دیکھنے کو ملی ہے کہاں ارجہ دیکھے اور ایک اندر کرنٹ چاروں طرف دکھ رہا ہے کیونکہ لوگوں نے سبھی پارٹیوں کا اجمال لیا ہے لیکن گوپال راہ جو ہمارے پاس جانکاری ہے کہ اوریہ میں بہت کم لوگ تھے ایٹاوا میں تین چار سو لوگ تھے آگرہ میں پانچ چھ سو لوگ تھے مطورہ میں کچھ ہزار بارہ سو لوگ تھے تو جو راستے میں بھیڑ ہے وہ بہت کم ہے بہت معمولی ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ اعلان کر کے آ رہے ہیں کانپور سے کسو سیٹے جیتیں گے اور کانگریس تیسے نمبر پہ رہے گی آپ کے بعد نہیں میں وہی بات تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان سارے علاقوں سے کل کانپور کی سوا میں بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے آج جو وہ لوگ وہاں ہی کٹھا ہوئے تھے جو لوگ ریلی میں نہیں پہنچ سکے تھے تو ریلی راستے میں بہت جھوڑ دار سواگت ہونا چاہیے چلیے بہت سنچھپ جواب دیرے دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تب تک آپ جرہ لوگوں کی رائے سنیں گے تو شاید آپ پہ تھوڑا ارجہ اور اکروس آئے کیپٹن ابھی منیو ارون کیجریوال نے کہا ہے کہ دیش میں موڈی کی نہیں گصے کی لہر ہے موڈی تو کیول ٹی بی پر دکھتے ہیں اور ایک طرح سے ہم لوگ جمعبار ہیں موڈی کو دکھانے کے لیے کیپٹن ابھی منیو ارون کیجریوال جی کا ارد ستے دیش کے سامنے ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ دیش میں کانگریس کی یو پی اے سرکار کے خلاف جبردست گصے کی آندھی ہے لیکن ساتھ کے ساتھ اس دیش کی جنتہ کے بیویک پر بھی کوئی پرشنچن نہیں لگانا چاہیے کہ سوہ سو کروڑ لوگوں کے ہندوستان نے آج نرنے کر لیا ہے کہ ان کو ستھر سرکار چاہیے ستھائی سرکار چاہیے مضبوط سرکار چاہیے نرنائیت نیترت چاہیے اور اب سوشاسن اور وکاس کی راز بیتی چاہیے اور وہیں وشوہ سنیتہ کیول ماتر اگر کسی ایک وقتی کے پاس نیترت کہناتے ہیں تو شریفان درندر موڈی اور ایک سنگٹن کے پاس وہ انبوہ ہے تو وہ سنگٹن بھارکنٹہ پارٹی کے نیترتوں میں انڈیے ہے اور اربین کیجریوال جی کی جہاں تک بات ہے تو ان کی بات صبح کیا ہوگی شام کو کیا ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جیسے جیسے وہ دلی سے باہر نکلے مطورہ سے آگرہ کی طرف بڑے ان کو سمجھ میں آگیا کہ ان کی بھیڑ کم ہوتی چلی جا رہی ہے کسی پرکار وہ اپنے آپ کو پھر سے چرچہ میں لائے پچھلے پاس سا دن سے اپنے آپ کو ونواس میں محسوس کر رہے تھے میڈیا میں ٹیلیویزن پر ان پر چرچہ نہیں ہو رہی تھی نریندر موڈی جی کے سامنے چناو لڑنے کی بات کو رکھ کر کے اپنے آپ کو پھر سے ٹیلیویزن کے سکرین پر ستھاپت کرنے کا انہوں نے ایک پریاس کیا ہے ایک کتنا بھی کچھ کر لیجئے یہ ان کی کلائی دلی میں کھل چکی ہے کہ وہ راجلیتی کے اندر جو گمبیرتہ ایک دل کی ایک سنگٹن کی کارے پڑھالی میں ہونی چاہیے نہ تو ان کے سنگٹن میں وہ کارے پڑھالی ہے نہ کوئی ان کی وچار دھارہ ہے چلی اجرا آپ نے جو کہا اسی پر جرا ہم آپ بھی پارٹی سے رائے لیتے ہیں اور شبہ ہو جا آپ کے پاس آؤں گا گوپال رائے گوپال رائے کسے پبلسٹی کے لیے ٹی وی میں میڈیا میں آنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا یہ شگوپہ ہے پبلسٹی کے لیے گوپال رائے یہی سارے پرلاپ کانگریز کے لوگ جب دلی کے اندر سیلا دکھت کے خلاب اربند کجریوال نے چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ اسی طرح کے پرلاپ ہوتے تھے موڈی جی بنا رہاستے لڑیں گے کی نہیں لڑیں گے اربند کجریوال کو لے کر نرندر موڈی جی دیس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بانی سے لے کر کے گلی کوچھے تک جتنے برشتہ چاری ہیں ان سارے مرندر موڈی کے پیچھے کھڑے ہونے کی کوسس کر رہے ہیں کیونکہ یہی ایک مجبوط آدمی ہے جو برشتہ چاریوں کو بچا سکتا ہے اربند کجریوال اور عام آدمی پارٹی کی اس نئی راجنیتی سے جلی جواب دیں گے ایک ونٹ جواب لیتے ہیں گوپال رائے جو جواب لیتے ہیں شبہ جواب دیں گے جو بات کہہ رہے ہیں گوپال رائے اور ساتھ میں شبہ جواب دیں گے یہ بھی کہ ٹھیک ہے درشکوں نے سنا اور اس پر ہم پرشتہ مغربال سے بھی ٹپنی لنگ بہت دلچسپ ہوتا ہے ہر پارٹی نے کہا کہ اس کے ہائی کمان کو پردان منتری بنانے کا سپنا جنتا دیکھ رہی ہے کہ ادریبال کو سوسیٹو کے ساتھ راہول گاندھی کو آپ نے کہا یہ آدمی ہے راہول گاندھی دیش کے یواؤں کے سپنا ہے اور ان کے حساب سے نیند موڈی شبہ ہو جا آپ کی پارٹی میں جگنمبی کا اکپال بی جے پی کی طرف جا رہے ہیں بینے پرساد ورما ٹکٹ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں اور اوپر سے کیجریبال کی چنوٹی اور جس ڈھن سے گوپال رائے نے تمام عاروپ لگائے آپ کا جواب جاننا چاہیں گے شبہ ہو جا دیکھئے کانگریس جہاں تک کانگریس کا سوال ہے جو کیاپٹن ابھیمنیو کہہ رہے تھے کہ پورے دیش میں موڈی کی ہوا ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ احمد آباد میں درچھاتر سنگ کے چناؤ ہوئے تھے موڈی کے خود کے راج میں وہاں پرنام کیا آئے چھاتروں نے کسے جتایا نسیو آئی کی پینل میں جیت کے آئی ہے وہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے موڈی کی بس ہوا ہے جیسے انڈیے کی دوہزار چار میں انڈیا شائننگ کی ہوا تھی جو کی ساتھ چناؤ کے ساتھ نکل گئی اسی طرح موڈی کی ہوا بھی چناؤ کے ساتھ نکل جائے گی جہاں تک کجریباز جی کا سوال ہے دلی کی جنتہ انہیں اجما چکی ہے ان کے وعدوں کو اجما چکی ہے ان کے گورننس کو اجما چکی ہے ان کے اندلونوں کو دیکھ چکی ہے اور ان کی کتنی روچی سرکار چلانے میں رہتی ہے اور کتنی اندولن کرنے میں رہتی وہ بھی اجما چکی ہے تو اس لئے یہ دونوں پارٹیاں ان کو جنتہ اجما چکی ہے لیکن کانگریس کو بھی تو جنتہ نے خارج کیا نا صوبہ ہو جا جو راجوں کے چناؤں ہیں آپ ٹھیک ہے ایرون کیجریباز کو سرٹیفیکیٹ دے رہی ہیں بی جی بی کو بھی آپ لوگ سرٹیفیکیٹ دے رہی ہیں لیکن کانگریس کا حاصل تو ہم نے دیکھا ہے نا ٹھیک ہے دیشور پر میں دو تین راجی گھوم کر آئے ہر جگہ راہو جاندی کے پوستکر پٹے پڑے لیکن کانگریس کے پکش میں یہ ایسا کوئی باہور نہیں ہے کانگریس میں بے چینی ہے جس کو آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں ٹیلیویجن پر آپ کی مجبوری ہے نہیں دو ہزار نہیں ویدھان سبہ چناؤں کو لوگ سبہ سے آپ مت کمپیر کریے دو ہزار تین میں بھی ویدھان سبہ چناؤں ہوئے تھے اور کانگریس اس میں بھی ویدھان سبہوں میں ہاری تھی پر جب لوگ سبہ کی چناؤں دو ہزار چار میں ہوئے تو یو پی اے کی سرکار بنی اور دو ہزار نو میں بھی جب چناؤں ہوئے تھے یو پی او اور این ڈی اے دونوں کو جنتہ دیکھ چکی تھی اس کے بعد یو پی او کو دوبارہ چناؤں تو صاحب دکھاتا ہے کہ جنتہ کا وشواس کانگریس پارٹی میں اور جنتہ جانتے ہیں چلیے جنتہ کے وشواس کا تو آپ لوگوں نے ایک دعوی سٹرکست آپ ہی لوگے جنتہ کا وشواس آپ ہی کے پاس ہے چلیے صبح ہو جائیں گے پرشتہ مگر والے ایک بہت دلچسپ ہے کہیں چوک رہے ہیں ہم کیجریبال پر واپس آتے ہیں کہ کیجریبال ایک ایسے فیکٹر کے طور پر دکھے تھے دو مہینے پہلے آٹھ دسمبر کے بعد اور بی جے پی میں بے چینی تھی آج کہیں بی جے پی میں تھوڑی نشنطہ دکھ رہے ہیں پھر سے موڈی ٹی بی پر دکھنے لگے اور کیجریبال میں بے چینی ہے کیونکہ رہے ہیں موڈی سے ٹی بی پر دکھ رہے ہیں نہیں دیکھئیے اصل میں گوپال رائے اس بات کو پتا نہیں مانیں گے یا نہیں مانیں گے لیکن دلی میں عام آدمی پارٹی کا جو ویہوار رہا سرکار بنانے کے بعد اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے سپورٹ بیس میں اور ان کی وسوس نیتہ میں تھوڑا پرک پڑھائے یہ کہنے کے باوجود میں یہ بات پھر سے ریکھانکت کروں گا آجید جی کہ عام آدمی پارٹیے کا بھوت پورب قسم کا فنامینہ نے اور اس پر راجنیتک بھوستیوانی کے جو پرچھلت مانننے ہونے لاغو کرتے سمیں بہت ساؤدانی بڑھتی چاہیے ابھی جیسے ایک بات انہوں نے کہی گوپال رائے نے اب اس مددے پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں یا کانگریس کی پوزیسن صحیح ہے یا بی جے پی کی صحیح ہے لیکن اروند کیجریوال کی کوشش یہ پرتیت ہوتی ہے کہ وہ ایسے مددوں کو ریکھانکت کریں جن میں کی وہ کانگریس اور بی جے پی دونوں پر حملہ کر سکیں چاہے وہ سامپردائکتہ کا مددہ ہو چاہے وہ مثال کے طور پر یہ گیس کی قیمتوں کا جو مددہ ہے کہ ایک ڈالر کی جو گیس ہے اس کو آپ چار ڈالر میں رہیں گے نہیں وہیں سب کہنے جائیں گے آپ ہر دو ہی سے لے کر کوشش وہی رہے گی تو اس سے نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات وہاں نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں وہ ان لوگوں کی کوشش کیا ہوگی دیکھیں ایک بات ہم سدھانتے سمجھے برشتہ اچار کا سوال اصل میں کیا ہے برشتہ اچار کا سوال عام بوٹر کے دماغ میں گہر جمعباری کا سوال ہے بے ایمانی کا سوال ہے اگر کوئی بھی پارٹی اپنے بپکشی کے بارے میں لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ باتیں چاہے جیسی کرتے ہوں یہ سرکار چلانے میں گہر جمعبار ہیں بے ایمان ہیں تو اس سے ڈینٹ تو لگے گا ان کی کوسس یہ ہی ہے کہ یہ ڈینٹ یہ پہنچا ہے کامیاب کتنے ہوں گے یہ پکش راجیوں کا جو سمی کرن ہے جو چناؤ لڑنے کے لیے جو ریسورس چاہیے کارکر چاہیے ہاں نہیں وہ تو ہے اور اس میں جاتی ہے سمی کرن بھئی آپ کی جو ریپورٹ ہے نا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ دلی کی بات اور تھی یہاں ان کو والنٹیر جیسے اپنے آپ مل گئے لیکن اب یہ چاہے جتنی صفائی دے لیں لیکن یہ تو سچائی ہے کہ اگر کئی تین سو لوگ ہیں کئی دو سو لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی سفلتا کیونکہ نہیں کر سکتا آپ کے پاس آتو ایک سوال گوپال رہا ہے آپ لوگ نے شروع میں کہا تھا سارے تین سو سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے اور ابھی تک آپ کی بہت کم سیٹوں پر اعلان ہوا یو پی میں بھی آپ نے بہت کم سیٹوں پر اعلان کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یو کی امید بار ہی نہیں مل رہے سارے تین سو سیٹوں کے لیے اور فنڈ کی قلت ہے آج میں نے چیک کیا آپ کا ویب سائٹ ابھی تک صرف دس کڑو رہا ہے اور ستر لاکھ پر ایک کنسٹوینسی میں آپ چناؤ کے حساب سے کھرچ ہونا چاہیے گوپال رہا ہے پہلی بات ہے کہنے کے لیے تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور عجید جی آپ کو یاد ہوگا اور آپ اسی چینل پر بیٹھ کر کے اور سارے پترکاروں نے اور سارے مطروں نے دلی چناؤ سے پہلے بھی بہت کچھ کہا تھا لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھنا سائد مسکل ہو رہا ہے اسی لیے آج جو عام آدمی پارٹی کی طاقت ہے لوگوں کی طاقت ہے کینیڈیٹس کی کمی نہیں ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ کینیڈیٹس ابھی تک عام آدمی پارٹی نے گوست کیے وہ سارے چین کی پرکریا چل رہی ہے ہاں ضرور ان کینیڈیٹس کے جانچ پرتال میں سمجھ ہم لوگ لگا رہے ہیں کوسس کر رہے ہیں کہ جو بھی کینیڈیٹ بنے اس کے بارے میں موڈی کے خلاف کہہ دریبال کا نام تو فائنل ہے نا گوپال رہا ہے موڈی کے خلاف کہہ دریبال کا نام فائنل ہے نا جیسا کہ کیپٹر نے بیونیو کر رہے پبلسیٹی کے لیے سا ہی دکھانے کے لیے کہ ہم سب سے مجبوط جو دعویدار ہے پردان منطری پت کے ان کے خلاف لڑیں گے دیکھیں موڈی کا نام پہلے فائنل ہو اس کے بعد ہی پارٹی اس کو عدکاری گھوپنا کر پائے گی کیپٹر ابھی منیو کیجریبال جس ڈھنگ سے یو پی میں تین دن ہو کر لوٹے ہیں اور اب گجرات میں جھاڑو یاترہ پانچ تارک سے شروع ہونے والی ہے اور یقیناً ڈلی میں ایک فیکٹر کے طور پر بہت مجبوطی کے ساتھ اٹھائی سیٹیں جیتی بھی آپ کو لگتا ہے گجرات اور جس ڈھنگ سے کیجریبال کا ایک 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 چھویں تو ہے ہی جاہیر ہے وی جے پی اور کانگریس پر حملہ کرنے والی ایک پارٹی جس پر کوئی کرپسن کے کم سے کم مل جام نہیں ہے کہیں چنوٹی بنیں گے گجرات میں مشکلیں ہوگی عجید جی آپ بڑی گمبرتہ سے عام آدمی پارٹی اور کیجریبال جی کہ آج اس پرخار سے انہوں نے اپنا راجنیتک بواچ جو ہے اس کو بدلا ہے اس کو ادھن کریں گے تو آپ پائیں گے کہ پہلے برشتہ چار کے نام پر راجنیتک چرچہ کی شروعات کر کے آج انہوں نے نیا ایجنڈا دیا ہے کہ ہم سامپردائکتہ کو بہت بڑا دشمن مانتے ہیں انہوں نے سپشٹ کر دیا ہے کہ ہم دیش میں نرندر موڈی جی کے پکش میں جو لہر ہوا چل رہی ہے اس کو روکنے کا ایجنڈا مینڈیٹ لے کر کے کام کر رہے ہیں اور جو دیش کے اندر برشتہ چار کو لے کر کے چرچائیں تھی کانگریس کے کشاسن اور مہنگائی کو لے کر کے جو چرچائیں تھی ان چرچاؤں سے دھیان ہٹانے کے لیے انہوں نے نئے نئے کسی پرکار سے جس کا کوئی آدھار نہیں ہے جس کے کوئی معنی نہیں اس پرکار کی بات رکھنے کی کوشش کی کیا وہ بتانے کا کشت کریں گے کہ جب سی اے جی نے تودی سپیکٹرم کا گھوٹالا پردہ فاش کیا تھا تب انہوں نے کبھی آواز اٹھائی انہوں نے کول گیٹس کیمپر کبھی آواز اٹھائی اب چلیے انہوں نے ریل گیٹس کیمپر کبھی آواز اٹھائی انہوں نے اتنا پیچھے نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ آمدھر پارٹی کا امرجنسی موٹے طور پر ایک سال کے بھی ترکا ہے اسی لیے جی نے مجرات پر بھی سوال اٹھائیں گے جی جی پھر بہت سارے سوال اٹھیں گے کیونکہ آمدھر پر ایک سوال اٹھائیں گے کیونکہ آمدھر پر ایک سوال اٹھائیں گے بریک کے بعد بریک کے بعد وہ اپس روٹے گے پرشتہ مگرمات